اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ قبر میں آخر کون سا وقت ہوگا یاد رکھیں کہ عالم برزق میں دنیا والا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح بھی ہوتی ہے دوپہر بھی ہوتی ہے رات بھی ہوتی ہے ایک وقت کا دورانیا ہوتا ہے جسے چوبیس گھنٹے کہتے ہیں عالم برزق جو ہے اس ٹائم سپیس سے باہر کا ایک عالم ہے اس میں جسم اور روح جدا بھی ہیں اور ایک سے جڑے ہوئے بھی ہیں جدا یوں ہیں کہ روح جسم میں نہیں ہے اور جڑے ہوئے یوں ہیں کیونکہ انعام ہو یا سزا ہو وہ دونوں کو محسوس ہوتی ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد میت پر ایک وقت آتا ہے وہ وقت کی ایک کیفیت ہے جو دن یا رات کے حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو غروب آفتاب کا وقت پیش کیا جاتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ غروب آفتاب کا وقت ہے سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت آتی ہے ہمارے پاس کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ مومن جو ہوتا ہے خاص طور پر مومن کے اوپر اس روایت کا اطلاق ہوگا آپ کو آگے سیاق و سباق سے بات واضح ہوگی اس لئے بعض علماء نے مومن کا لفظ استعمال کی اور بعض نے صرف مردے کا کیونکہ اذا دخل المیت القبر کا لفظ آتا ہے حدیث میں بارال جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے غروب آفتاب کا وقت پیش کیا جاتا ہے چنانچہ وہ مردہ ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور یہ دیکھیں یہ عالم برزخ کی کیفیتیں ہیں اگر قبر کھولی ہوئی ہو اور آپ کہیں کہ بھئی مردہ تو نہیں بیٹھا اٹھ کے اسی طرح وہ لوگ جن کا جسم بلکل ختم ہو جاتا ہے اسی طرح وہ لوگ جن کا جسم دریاؤں میں چلا جاتا ہے سمندروں میں چلا جاتا ہے اس کو مچھیاں کھا لیتی ہیں یا کوئی اور معاملہ ہو کہ قبر والی کے ان تمام کیفیتوں میں برزخ میں وہ شخص آنکھیں ملتا ہوا ہی اٹھے گا اس کی کیفیت ہمارے لئے مجہول ہے ہمیں نہیں معلوم کیا کیفیت ہوگی کیونکہ ہم اس دنیا میں بہت ہوا تو تھری ڈیمینشن تک دیکھ سکتے اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ میٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ہر چیز جو ہے وہ مشاہدات پر ڈیپینڈ کرتی ہے ہوا سے خمسہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن ہوا سے خمسہ سے باہر کوئی شئے نہیں ہے یہ بات غلط ہے سائنس کی تھیوری کے مطابق بھی کئی ڈیمینشنز ہیں جو تھری سے اوپر ہیں 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ڈیمینشنز تک سائنس تھیوریٹیکلی تو بات کرتی ہے تو اس لیے ہر وہ شئے جو مشاہدے میں آ جائے صرف وہی حق نہیں ہوتا ایسی بہت ساری چیزیں جو حق ہیں اور ہمارے مشاہدے میں اور علم میں نہیں ہیں تو بہرحال وہ ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دوتا کہ میں نماز پڑھ لوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں نا کیا خوبصورت بات ہے فَيَجْلِسُ يَمْسَحْ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعُونِي چھوڑ دو مجھے اصلی تاکہ میں نماز پڑھ لوں اب اس میں علماء کرام اس حدیث مبارکہ کے زمن میں لکھتے کیا ہیں جیسا مشکات المصابیح میں یہ روایت ایمان کے بیان میں آتی ہے حدیث نمبر 135 ویسی ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے تو اب اس کے زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ مومن جو باعمل مومن ہوتا ہے باعمل سے مراد یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے ایسا شخص یہ وقت قبر یہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ جس طرح دنیا میں ایمان اور اسلام پر قائم رہا اور فرائض اسلام کی ادائیگی سے کبھی غافل نہ رہا اسی طرح قبر میں بھی اسے سب سے پہلے نماز ہی آتا دی ہے اس لیے جب منکر اور نکیر اس کے پاس قبر میں آتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھئی تمہارے سوال جواب تو ہوتے رہیں گے یہ غروب کا وقت ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی مغرب کی نماز کا وقت کا بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز کا ان کے سوال جواب میں میں بیٹھا رہا تو کہیں مغرب کا وقت ہی نہ نکل جائے وہ کہتا ہے ابھی تمہارے سوال جواب تو ہوتے رہیں گے پہلے میں نماز تو پڑھ لوں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نین سے اٹھا ہوں جیسے گھر میں ہوتا ہے نا کوئی ذرا سو جائے لمبا سو جائے تو اگرم نین سے اٹھتا ہے وہ نماز کا وقت جا رہا ہے چلو وہ جلدی جلدی کرتا ہے تو اس کو اسی کیفیت میں ہوگا اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہوگا اس لیے وہ ان سے کہے گا کہ سوال جواب بعد میں کرتے ہیں اور اس کی شعور و احساس میں نماز پہلے ہوگی اور یہ حالت اس کی رعایت حال پر دلالت کرتی ہے کہ گویا وہ دنیا میں ہے اور ابھی سو کر اٹھا ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ جو بندہ دنیا میں پکا نمازی ہوگا اور جس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہوں گی جسے ہر وقت نماز کی فکر ہوتی ہوگی قبر میں بھی حضب عادت اسے پہلے نماز یاد آئے گی دفن کے بعد مردے کے سامنے غروب آفتاب کا وقت پیش کرنا اس طرف بھی علماء اس کی ایک تفصیل بیان کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جب ٹرائول کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ اپنے مقام پر جو اپنی منزل ہے وہاں پر پہنچ جائیں اندھیرے سے پہلے تاکہ جگہ ڈھونڈنے میں تلاش کرنے میں آسانی ہو تو اب اس کی مثال اس مسافر کسی ہے جو کسی شہر میں پہنچا تو ہے لیکن اب چاروں طرف دوڑاتا ہے نگاہیں تو اس کو اندھیرہ اندھیرہ سا معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار جلدی جلدی میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں تو اس حیرانی و پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کہاں جاؤں کیا کروں تو اس طرف بھی علماء اکرام کہتے ہیں اس روایت میں ایک طریقے سے تمثیلاً اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے مثالاً سمجھانے کے لئے اور اس کی کیفیت اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ایکزیکلی کیا کیفیت ہے اور کیا وجہ سے اس کو ایسا وقت جو ہے لگے گا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ معاملہ غروب کا اور طلوع کا برزخ کا ہے ہی نہیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے تو اینیوے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والا شخص جو ہے اسے قبر میں بھی یہ بات آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اسے صحیح خشو و خضو کے ساتھ ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری